بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے اور اس مسئلے کے نجانے کی وجہ سے ہم لوگ بہت سے نجائز کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ نوجوان لڑکیں اور لڑکیاں نادانی کے اندر ایک غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتے ہیں لڑکا اور لڑکی اپنے گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور بھاگ کر کے وہ کوٹ میریز کر لیتے ہیں وہاں پر نکاح کی یہ صورت ہوتی ہے کہ مرد اور عورت وہ ریڈشٹرار کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ صرف دستخط کر دیتے ہیں ریڈشٹرار کے پاس لڑکی بھی دستخط کر دیتی ہے اور لڑکا بھی دستخط کر دیتا ہے اور زبان سے وہاں پر وہ کوئی اجاب و قبول نہیں کرتے اور نہ ہی وہاں پر اجاب و قبول کرنے کو کوئی شرط قرار دیا جاتا ہے عدالت کے اندر ریڈشٹرار کے پاس نکاح کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر صرف ایک دوسرے سے دستخط کرا لیے جاتے ہیں اور اجاب و قبول کرنے کو اسی طریقے سے گواہوں کے موجود ہونے پر وہاں کوئی توجہ نہیں دی جاتی قانون نکاح کے مناقض ہونے کے لیے صرف وہاں پر دستخط کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر لڑکا اور لڑکی اجاب و قبول کرنے پر بولنے پر وہ قادر ہوں قوتِ گویائی وہ رکھتے ہوں تو صرف دستخط کر لینے سے ان کا نکاح مناقض نہیں ہوگا جب تک کہ دو شرطیں پائی نہ جائیں ریڈشٹرار کے پاس اگر بھاگ کر کے کوٹ میریز کر رہے ہیں اور وہاں پر اگر وہ دستخط کر کے اگر وہ نکاح کرا دیتے ہیں تو یہ نکاح شرم مناقض نہیں ہوتا جب تک کہ دو شرطیں پائی نہ جائیں ایک شرط تو یہ ہے کہ دونوں اجاب اور قبول زبان سے کریں کہ میں نے نکاح کیا اور دوسرا کہے میں نے قبول کیا اور دوسری شرط یہ ہے کہ دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے یا تو دو مرد گواہ موجود ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں وہاں پر موجود ہو یعنی گواہی کے لیے یہ شرط ہے نکاح کے لیے گواہی شرط ہے کہ دو مرد ہو یا تو یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہوں کے طور پر بحیثیت گواہ کے وہاں پر موجود ہو اگر اجاب و قبول ہو رہا ہے اور گواہ بھی موجود ہے یہ دو شرطیں اگر رجشٹر آر کے پاس پائی جا رہی ہے تب تو یہ نکاح صحیح ہوگا لیکن اگر وہاں پر صرف دستخط ہوتے ہیں اور دستخط کے دریئے وہ نکاح نامے کو دستخط کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نکاح ہو گیا تو یہ شرعہ نکاح مناقض نہیں ہوگا اگر ایسے نکاح کیا ہے وہاں پر گواہ موجود نہیں تھے اجاب و قبول نہیں ہوا ہے صرف دستخط اگر کیے ہیں تو اس سے شرعہ نکاح مناقض نہیں ہوگا اگر آپس میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کا ملنا بھی حرام ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا جب تک کہ باقاعدہ دو گواہ وہاں پر موجود نہ ہو اور اجاب و قبول نہ ہو جائے اگر وہاں ایسا نکاح کیا گیا ہے کوٹ میریش کے دریئے سے تو دوبارہ اگر وہاں پر اجاب و قبول نہیں ہوا ہے اور گواہ موجود نہیں تھے تو دوبارہ اجسرینوں اجاب و قبول کیا جائے اور دو گواہ کی موجودگی میں اجاب و قبول کو کیا جائے تب جا کر کے ایک دوسرے کے لئے دونوں حلال ہوں گے ورنہ اگر صرف کوٹ میریش کے دریئے سے نکاح ہوا ہے صرف دستخط کے دریئے سے گواہ وغیرہ موجود نہیں تھے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوں گے بلکل حرام رہیں گے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریجسٹرار کے پاس نکاح ہوتا ہے وہاں پر صرف دستخط ہوتے ہیں اس سے نکاح مناقض نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں دو شرطیں نہ پائی جائے ایک تو اجاب و قبول کیا جائے زبانی کے دریئے سے اور دوسرا وہاں پر دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے اگر ایسا وہاں نہیں ہوا ہے تو بعد میں آ کر کے دوبارہ اجاب و قبول کرے دو گواہوں کی موجودگی میں تب آپس میں ایک دوسرے کے لئے دونوں حلال ہوں گے ورنہ دونوں ایک دوسرے کے لئے حرام رہیں گے موسیقی